ہیلو گائز ویلکم بیک تو آر یوٹیوب چینل سید ٹی وی تو آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایلوش یادف کے بارے میں ایلوش یادف جو کہ پہلے ایسے وائلڈ کارٹ انٹری ہی وینر ہیں جنہوں نے کہ سارے ہی ریکارڈز بریک کر دیئے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیزن ٹو اوٹی ٹی کا بگ بوس کا بگ بوس سیونٹین کے بھی سارے ریکارڈز ہی توڑ دے ایلوش یادف کی ملاقات ہوئی ہے ہریانے کے چیف منسٹر منوحر لال سے جس پہ انہوں نے ایلوش یادف کو کانگریچولیشنز بھی دی ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دے کے ایلوش یادف کی انسٹیگرام کی ایک پوسٹ نے تقریباً تقریباً دس ملین لائک سے بھی زیادہ کا ریکارڈ اپنے پاس کر دیا ہے ایسے کہ ایم سی سٹین کا انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے ایم سی سٹین نے ایک پکچر لگائی تھی سلمان خان کے ساتھ جس پہ کافی زیادہ لائک سے آئے تھے لیکن ایلوش یادف نے اس کا بھی ریکارڈ ساتھ ہی بریک کر دیا ہے اور یہ بھی خبر کافی زیادہ سننے میں آ رہی ہے کہ ایلوش یادف کی جو ملاقات ہوئی ہے ورات کھولی سے کیا وہ سچ میں ہوئی ہے یا وہ فیک نیوز ہے تو ساتھی ساتھ یہ پکچر بھی آپ لوگ دیکھیں تو یہ پکچر کہیں سے بھی فیک نہیں لگ رہی اور یہ بھی نہیں لگ رہا کہ یہ پکچر کہیں سے ایڈٹ ہوئی بھی ہے جبکہ یہ پکچر 110% فیک ہے ساتھی ساتھ آپ کو ایک اور ڈیٹیلز بھی دے دوں کہ 20 اگست یعنی کے پرسوں کے دن ایلوش یادف کر رہے ہیں میٹ اپ جو کہ کافی زیادہ گرینڈ میٹ اپ ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایلوش یادف کہتے ہیں اپنے ویلاغ میں کہ میں ان سب لوگوں کو تھانکس کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو میں کس طریقے سے تھانکس کروں انہوں نے اتنا سپورٹ مجھے کیا ہے میں اتنا تو ان کو ریٹن نہیں دے سکتا لیکن پھر بھی جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں اپنے فین سے مل کر ان کو ریٹن کروں گا کافی زیادہ انہوں نے اپنے فین کا تھانکس کیا ہے اور ساتھی ساتھ ایک اور بات بگ بوس 17 کے بارے میں کنفرمٹ ہو چکی ہے کہ ابیشیک ملہن یعنی کے فکر انسان نہیں جانے والے بگ بوس 17 میں کیونکہ ان کے بھائی نسچے ملہن یعنی کہ ٹریگرٹ انسان نے ایک ٹوئٹ کیا ہے جو کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ بولتا ہے بگ بوس 17 میں جاؤں گا جس میں کہا کہ بگ بوس 17 میں نہیں جانے دوں گا کافی زیادہ ریٹوئٹ ہوئے نیچے جس میں انہوں نے سب کو جواب دیا اور یہ بھی کہا کہ اب اس کو ہم بگ بوس 17 میں نہیں جانے دیں گے کافی زیادہ اس کو سمجھایا ہے اور بگ بوس 17 میں یہ نہیں جائے گا تو ساتھی ساتھ اگر بات کی جائے کافی سارے سیزنز کی تو یہ اوٹی ٹی کا بگ بوس سیزن ٹو کافی زیادہ پاپولر ہو گیا ہے الوش یادف کی وجہ سے کیونکہ الوش یادف کی کافی زیادہ سپورٹ اس سیزن میں دیکھنے کو ملی ہے اور ایسا بگ بوس میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی وائلڈ کارٹ انٹری کر کے وہی بگ بوس کا وینر بن جائے اور اگر کمپیر بھی کیا جائے ابیشیک اور الوش میں تو الوش یادف کے کافی زیادہ سپورٹرز ان کو سپورٹ کر رہے تھے تو لیٹس اپ ڈیٹس کی لیے ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی دمائیں جس سے کہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں